اچھا ملین ڈالر کوششن ہے سوہیل خان ایک سوال پوچھویں ملین ڈالر کے کوششن ہے منیر صاحب بریئر ٹاؤن پشاور کے بارے میں کیا خیال ہے اس وقت بریئر ٹاؤن پشاور لانچ کرنے جا رہا ہے مارکت جو بوکنگ کی مارکتی ہے میں منیر صاحب شفیق صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں یہ سیونٹی فائی پرسنٹ پشاور کیسا ہوگا سر آپ کے حیال میں منیر صاحب دیکھیں جی ہم اگر پچھلے ایکسپیرینس کو سامنے رکھیں آپ کو یاد ہوگا جب فیسل ٹاؤن فیس ٹو لانچ ہوا تھا اس وقت کے جو حالات تھے وہ بہت زیادہ کرائیسز تھے آپ کی نسبت اس وقت جو ہے نا زیادہ کرائیسز تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک افتے کے اندر اندر اس کی ساری انونٹری سولڈ اؤٹ ہو گئی تھی اس کی وجہ کیا تھی کہ فیسل ٹاؤن کی اس کے پیچھے ڈیلیوری تھی اور اس ڈیلیوری کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا اور بے شک ابھی ان کی فائلز مائنس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے ساری چیزیں ہیں لیکن ایک دم سے لوگوں نے چونکہ اس کے پیچھلی جو اس کی ڈیلیوری تھی اس اعتماد کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے اس میں انویسمنٹ کیا اگر سابقا اگر اس کا اس طرح سے وہ ان کا کامیاب نہیں رہا لیکن پشاور میں اور وہاں پہ فرق ہے اب جب پشاور میں یہ چیز لانچ ہوگی تو میرے خیال کے مطابق جو ہے لوگ اس میں انویسمنٹ کریں گے اب جو کہ وہ پہلے والا اس طرح کا کرائس بھی نہیں ہے اور آنے والے وقت میں یہ بہتر بھی ہوگا اور لوگ آپ کو بتا ہے اس طرح کے پروجیکٹس میں جو انویسمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ لانگ ترم سوچتے ہیں وہ شارٹ ترم کے لیے تو سوچتے رہے ہیں اب جو لانگ ترم انویسٹر ہے وہ ضرور یہ سوچے گا کہ یہ کرائس جو ہے زیادہ سیادہ اگر فرض کرتے ہیں رہتے بھی ہیں بہت زیادہ تو ایک سال تک رہیں گے دو سال تک رہیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ان حالات میں بہتری آئے گی تو چونکہ اچھا پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے میں تو یہ سمیتا ہوں کہ لوگ اس میں انویسمنٹ کریں گے اور اس کے طرف لوگوں کا رجان ہوگا اچھا شفیق صاحب کہہ رہے ہیں منیر صاحب کے یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے بین یہ ٹاؤن لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ پچیس جولائی تک مختلف میڈیا چینل یہ کہتے ہیں کہ پچیس پرسنٹ پہ چلا جائے گا اور مہنگائی کی جو شرائع ہے وہ فوٹی ٹو پرسنٹ پہ چلی جائے گی ایسے میں بیریہ ٹاؤن مشاور کا انجام شفیق صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں شفیق صاحب مشاور میں یہ بیریہ ٹاؤن کام جاب ہو سکتا ہے کیونکہ اپی کا بہت سارا نویسٹ اسلام بات سے نکلے گا اوکی منیر صاحب آپ کے ساتھ شفیق صاحب اسلام علیکم ٹیکس کے لیے کچھ کریں ٹیکسز بہت زیادہ لگا دیئے گئے ہیں اور غریب کے لیے پانچ مرلہ کا گھر خریدنے کے یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے ڈیلر کچھ کریں یہ جتنے ٹیکسز لگا دیئے ہیں آپ کو لگتا کہ غریب آدمی آپ جتنا کنسٹرکشن بڑھی سٹارٹ ہوتے ہیں مینڈا ہو چکے ہیں کنسٹرکشن کانسٹ بہت زیادہ بار چکے ہیں بنا بنایا گھر اگر کوئی اس فقط لے لیتا ہے تو وہ گھر بنانے سے بات جائے گا گھر بنانے پر آگا ہے تو بہت زیادہ کسٹرکشن کھانا کانسٹر ہو چکے ہیں ہاں اگر ڈالر نہیں کیا ہاتے جس کی کوئی امید خیال نظر نہیں آتی ہے کنسٹرکشن کانسٹ کام ہو سکے جیسے ہالی میں ابھی سٹیل ڈو سو پچانے سے ڈھائی سو ڈو سو پچانس پا کے ایتے آگیا تو چیزیں وقت کے ساتھ اکانوی اگر سمجھنے کی طرف جاتی ہے تو یہ چیزیں سفتی ہوگی لیکن اس وقت ہے کنسٹرکشن کانسٹ بہت زیادہ کام آدمی نارمال آدمی کار بنانا بہت مشکل ہے اگر اس سے کوئی کار بنانا بہت سکے تو وہ لے جائے سو ڈاپری ڈاؤن ہے اگر وہ اینڈی جوزر ہے کار بنانے کے لیے تو اس کو چاہیے کہ ایک عدد کسی اچھی جگہ پہ چاہے وہ کا سوسائیٹی ہو چاہے سوسائیٹی ہو وہ کلا خریف کے داخلے اور اس پہ پھر وہ کنسٹرکشن اگر اس کی جازے دیتی ہے جی تو کرے برنہ بہتر آپشن ہے کہ کار لے کر اس کوئی شیف کر سکے جی منی صاحب بنا بنایا گھر اتنا مہنگا ہو چکا ہے کنسٹرکشن میٹیریل اتنے زیادہ مہنگے ہو چکے آپ سے میری بگارش ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو غریب بات نہیں ہے یہ گھر کیسے خریدے کا منی صاحب دیکھیں جی جہاں اصل میں بہت سارے فیکٹر اس وقت اگٹھے ہو گئے ہیں صرف ٹیکس کا معاملہ نہیں ہے انفلیشن ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ایک تو میرا تھوڑا سا یہ بھی خیال مجھے نظر آ رہا بے شک ابھی تک اس کے اخلاف کوئی آواز نہیں اٹھی لیکن ہو سکتا ہے کہ فیچر نہیں اور فیچر کے اندر یہ ٹیکس میں کوئی تبدیلی آئے اس ٹیکس کے اندر کوئی ردو بدل شاید ہو کچھ اتفاق کروں گا کہ بہتر یہ ہے کہ بنے بنائے گھر جیسے بھی ہیں کم از کم ان وزید جو جھنجٹیں ہیں بیسا کا گھر وہ مہنگا بھی ملتا ہے لیکن کم از کم نیا بنانے سے وہ مہنگا نہیں ہوگا اور یہ فردر قسم کے جو جھنجٹ ہیں اور یہ کافی سارے پرابلمز اور اس کو سامنے آئیں گے ان سے کم از کم وہ بچ جائے گا اور فوری طور پر اس کو قبضہ بھی ملے گا اور کوئی آنے والے وقت میں کم از کم وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں جن میں اضافہ ہو رہا ہے کم از کم ان سے اس کی بچت ہو جائے گی تو بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آہ بنا بنایا کھر لے لے اور آہ یہ اچھی اس کے انویسمنٹ بھی رہے گی اور بہت سارے پرابلمز سے وہ بچ بھی جائے گا انشاءاللہ آہ ہم کل بھی آپ کو جوائن کریں گے اور ستیل جب تک میں پاکستان ہوں اس وقت جوائن کروں گا ابلے دو تین چار دنوں میں اور اس کے بعد ملی صاحب ہوں گے اور میں آپ کو جوائن کروں گا آہ آہ پانسیف کے ذریعے ایبراڈ سے اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا آہ تو اب آہ شفیق صاحب کو اسلام آہ بات سے ملی صاحب کو امزیڈ اسٹوڈیو سے اور تامران خان کو امزیڈ اسٹوڈیو سے آپ اجازت دیں انشاءاللہ کل ہم حاضر ایک حدمت ہوں گے رات نو مجھے کل تک خدا حافظ